اس وقت جہاں پوری دنیا کا فوکس غزہ میں ہونے والی وار پر ہے جس میں ہزاروں بے گناہ لوگ مارے جا چکے ہیں وہی ہارن آف ایفریکہ کے پاس ریڈ سی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو پورے میڈل ایسٹ اور ایون پوری دنیا کو ڈی سٹیبلائز کر سکتا ہے یمنی ہوسیوں نے اس وقت دنیا کا سب سے سٹرٹیجک پوائنٹ چوک کر دیا ہے پچھلے دو مہینوں میں بارہ کنٹینر شپس کو میزائلز اور ڈرونز سے ٹارگٹ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے گلوبل ٹریڈ پوری طرح ایفیکٹ ہوا ہے اسی اگریشن کے جواب میں امریکن اور پریٹش نیوی نے گیارہ اور بارہ جینویری کو یمن پر زبردست بمبارڈمنٹ کی جس کے جواب میں سولہ جینویری کو ہوسیوں نے ایک دفعہ پھر ریڈ سی سے گزرنے والے ایک اور سمدری جہاز پر ڈرونز سے اٹیک کیا ہے جس کے بعد سیچویشن مزید ٹینز ہو گئی ہے اصل میں جب اسرائیل نے غزہ پر اٹیک کیا تو ایران بیکٹ یمنی ہوسیوں نے حماس کے لیے فل سپورٹ اناؤنس کی مگر کیونکہ یمن غزہ سے تقریباً دو ہزار کلومیٹرز دور ہے تو ہوسی ڈائریکٹلی اس وار کا حصہ نہیں بن سکتے تھے اسی لیے نومبر دو ہزار تئیس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ریڈ سی میں یمن کے پاس سے گزرنے والی ہر اس شپ پر اٹیک کریں گے جو یا تو اسرائیل جا رہی ہو یا پھر وہ اسرائیل سے آ رہی ہو یا اس پر اسرائیلی فلیگ لگا ہو یا اس پر کوئی بھی اسرائیلی ہو اور یہ اٹیکس تب تک جاری رہیں گے جب تک اسرائیل غزہ پر اٹیکس بند نہیں کر دیتا ان اٹیکس کی وجہ سے گلوبل ٹریڈ بری طرح ڈسرپٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ سی کا یہ سارا ایریا ہماری دنیا کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں جوبل اکانومی چلانے کے لیے سموتھ ٹریڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اور ہماری دنیا کا ایٹی پرسنٹ ٹریڈ سمدروں کے ذریعے ہوتا ہے اور انہی سمندروں میں سے ایک یہ ریڈ سی ہے جو اکیسویں صدی کا سب سے ہارٹ اور ڈینجرس جیو پولٹیکل ایریا ہے کیونکہ یہاں پہ دو چوک پوائنٹس ہیں ایک یہ ایجپٹ کے پاس سویز گنال ہے اور دوسرا یہ یمن کے پاس بابل مندیب سٹریٹ ہے اٹھائیس کلومیٹر کی یہ پتلی سی جگہ جہاں پر میڈل ایسٹ اور ایشیا سے آنے والے سمندری جہاز انڈین اوشن کو کروس کرتے ہوئے ریڈ سی میں انٹر ہوتے ہیں اور پھر سویز گنال کو کروس کر کے میڈیٹرینین سی میں نکل جاتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ یورپ اور امریکہ تک پہنچتے ہیں تو بیسیکلی ایشیا اور میڈل ایسٹ کو یورپ سے کنیکٹ کرنے کا یہ سب سے شارٹس روٹ ہے پوری دنیا کی ٹین پرسنٹ آئل اور سکس پرسنٹ نیچرل گیس کی سپلائے اسی اٹھائیس کلومیٹر کے چوک پوائنٹ سے گزرتی ہے اور یہ ساری گیس اور آئل ادھر پرشن گلف کنٹری سے سٹریٹ آف ہارموز گراس کر کے آتی ہے دوہزار بائس کے سٹیٹسٹکس کے مطابق پورے یورپ کی ٹوینٹی پرسنٹ آئل ایمپورٹ اور ٹوینٹی فور پرسنٹ گیس ایمپورٹ اسی بابل مندیب سٹریٹ سے گزرتی ہے اور صرف آئل اور گیس ہی نہیں بلکہ ایشیا اور یورپ کا سارا ٹریڈ بھی اسی راستے سے کنیکٹڈ ہے چائنہ کی 30% مینفیکچرنگ ایکسپورٹس اسی بابل مندیب سٹریٹ سے ہوتے ہوئے یورپ اور نورس امریکہ کو جاتی ہے تو اگر یہ روٹ کسی بھی وجہ سے بلوک ہو جائے تو گلوبل ایکانومی کلیپس کر سکتی ہے کیونکہ اس کا آلٹرنیٹ صرف ایک اور روٹ ہے اور وہ ہے پورے ایفریکن کانٹینٹ کو کراس کر کے سویس کنال کے بنانے سے پہلے کنٹینر شپس یہی روٹ یوز کرتی تھی مگر یہ روٹ سویس کنال والے روٹ سے 7400 کلومیٹرز لمبا ہے جس کی وجہ سے ایکسٹرا فیول کاسٹ آتی ہے اور اسی لیے یمنی ہوسیوں کے اٹیک کے بعد ان شپنگ کمپنیز کو ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے ابھی تک ہوسیوں نے یہاں پر میزائلز اور رونز سے اٹلیس 13 کمرشل شپس کو ٹارگٹ کیا ہے جس کی وجہ سے دنیا کی پانچ بڑی کنٹینر شپنگ کمپنیز نے ریڈ سی کے تھروں اپنے آپریشنز بند کر دیا ہیں ان میں ڈین مارک کی مرس کلائن، فرانس کی سی ایم اے سی جی ایم، جرمنی کی ہیپگ، لائیڈ اور سویٹسر لینڈ کی ایم ایس سی شامل ہیں پوری دنیا کی 50% شپنگ کپیسٹی ان پانچ کمپنیز کے پاس ہے اور ابھی ریسنٹلی بریٹش پیٹرولیم نے بھی ریڈ سی کے تھروں اپنے آپریشنز بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور اگر تھوڑی اور کمپنیز بھی اس بوائی کارٹ میں شامل ہو گئیں تو یورپ کی آئل اور گیس سپلائی بہت خطرے میں پڑ جائے گی اسی طرح شپنگ انڈسٹری کو ایک اور دھچکہ یہ بھی لگا ہے کہ انشورنس کاسٹس ٹین ٹائمز بڑھ گئی ہیں اور گیون کہ آئل ٹینکرز ویسے ہی بہت ایکسپنسیو ہوتے ہیں تو اس پرائس بڑھنے کا اثر تھاؤزنڈس آف ڈالرز میں آئے گا اب امریکہ اس روٹ اور اسرائیلی شپس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے اور اس نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر یمنی ہوسیوں کے خلاف آپریشن کریں مگر سوائے بریٹن کے کوئی اور کنٹری یمنی ہوسیوں کے خلاف آپریشن میں آگے نہیں آیا وہ بھی ابھی تک بلکل خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اصل میں پولیٹیکل ڈیفرنسز تو ایک طرف مگر اس نیوٹریلیٹی کی ایک اور بہت بڑی وجہ بھی ہے اور وہ ہے ہوسی ڈرونز کو روکنے کی ہائی کاسٹ ویسٹرن نیوی کے ویپنز اتنے مہنگے ہیں کہ ان سے یہ چھوٹے چھوٹے ڈرونز گرانا لٹریلی ورث ہٹ ہی نہیں میں آپ کو ایکزامپل سے سمجھاتا ہوں ابھی ریسنٹلی فرانس نے یمن کا شاد ڈرون گرانے کے لیے ایسٹر 15 سرفیس ٹو ائر میزائل یوز گیا ہے اب اس فرنش میزائل کے کاسٹ ون ملین ڈالرز ہے جبکہ یمنی ڈرون کی کاسٹ صرف بیس ہزار ڈالرز ہے مطلب ون ملین ڈالرز کا میزائل مار کے ٹوینٹی تھاؤزنڈ ڈالرز کا ڈرون تباہ کرنا کسی بھی طرح سے جسٹیفائیڈ نہیں لیکن دوسری طرف اگر یہ شپس تباہ ہوتی ہیں تو وہ بھی ملین ڈالرز کا نقصان ہے تو ہوسیوں کے لیے ون ون سیچویشن ہے اسی طرح ہوسیز کے پاس دو اور بھی بہت زبردست ہتھیار ہیں ایک تو 1400 کلومیٹرز کی رینج والے بلیسٹک میزائلز جو زمین میں اس رینج کے اندر ہر چیز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا 40 سے 800 کلومیٹرز کی رینج والے اینٹی شپ کروز میزائلز جو کسی بھی شپ کو بہت ہی ایکیوریٹلی نشانہ بنا سکتے ہیں اور ان ٹاپ آف دس ویسٹرن ہتھیاروں کے مقابلوں میں یہ بلیسٹک میزائلز بہت سستے ہیں اسی لیے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ کانفلکٹ بن گیا ہے اور بہت سے کنٹریز ابھی اس کا پارٹ نہیں بننا چاہ رہے اس بلوکٹ کا ایجپٹ پر بھی بہت نیکیٹیف اثر پڑے گا کیونکہ وہ سویز کنال سے گزرنے والی شپس سے ٹین بلین ڈالرز اینولی کماتا ہے اسی لیے جب کنٹینرز ایفریکہ کے روٹ سے جائیں گے تو ایجپٹشن ایکانومی کو اچھی خاصی ہٹ پڑے گی سعودی عرب ابھی تک اس معاملے پر خاموش ہے حالانکہ دو ہزار پندرہ سے سعودی عرب یمنی حسیوں کے خلاف لڑ رہا ہے مگر اب ریسنٹلی سعودی عرب نے یمن کے اگینسٹ اپنی اپروچ بدلی ہے سعودی عرب نے ریسنٹلی یمنی لیڈرشپ کے ساتھ پیس ٹریٹیز بھی سائن کی ہیں کچھ اینلسٹس کے مطابق سعودی عرب کو یو ایس اے پر کافی غصاب ہی ہے کیونکہ جب یمنی ڈرونز سعودی عرب کی آئل پائپ لائنز پر اٹیک کرتے تھے تو امریکہ کا کوئی خاص پرو ایکٹیو ریسپونس نہیں ہوتا تھا اسی لیے اب سعودی عرب صرف ایک سپیکٹیٹر بن کر ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے لیکن دوسری طرف یو اے ای امریکہ پر بہت دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ہوسیز پر فل سکیل اٹیک کرے بیکوز یو اے ای یمن میں انٹی ہوسی گروپ کو سپورٹ کرتا ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے یو اے ای یمن میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے اور اس کی وجہ یمن میں ڈسکور ہونے والے بہت بڑے آئل ریزروز ہیں کچھ ریپورٹس کے مطابق یمن میں وینیزویلا کے بعد دنیا کے دوسرے سب سے بڑے آنٹیپٹ آئل کے ریزروز ہیں اور بہت سے عرب کنٹریز نہیں چاہتے کہ ان ریزروز کا کنٹرول خوصیوں کے ہاتھ میں ہو یمنی ایکانومسٹ حسن علی کے مطابق سعودی عرب نے یو ایس اے کے ساتھ ایک سیکرٹ ایگریمنٹ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے پچھلے تیس سالوں سے یمن کو ان آئل ریزروز کو یوٹیلائز کرنے سے روک کر رکھا گیا ہے انٹرنیشنل ڈریلنگ کمپنیز کی ریسرچ کے مطابق یمن کے پاس پورے پرشن گلف سے زیادہ آئل کے ریزروز ہیں اسی طرح جینیوری 2013 میں سکائی نیوز نے ریپورٹ کیا کہ یمن کے پاس پوری دنیا کے 34% آئل کے ریزروز ہیں اور یہ سب الجوف پروونس میں ہیں اگر ان ریزروز کو یوٹیلائز کیا جائے تو سعودی عرب کی آئل ایکسپورٹ کو بہت بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے اور اسی لیے یمنی یہ محسوس کرتے ہیں کہ سعودی عرب یمن کی کرنٹ سیچویشن میں سب سے بڑا قصور وار ہے کیونکہ اس نے اپنے فائدے کے لیے یمن میں سیول وار کو پروموٹ کیا لیکن یمنیوں میں اب بہت اویرنس آ چکی ہے پوری دنیا نے انہیں بہت سال اگنور کیا ہے مگر اب وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں صرف چند دنوں میں بہت سی ورلڈ پاورز کے ہاتھ پاؤ پھول چکے ہیں اور ابھی تو حوسیوں نے یہ بھی تھرٹ کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ وار بند نہیں کی تو وہ ریڈ سی سے گزرنے والی ساری انٹرنیٹ کیبلز اڑا دیں گے جس کے بعد ایشیا اور میڈل ایسٹ کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے گی اسی لیے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ یمن دنیا کے اتنے امپورٹنٹ پوائنٹ پر ہے کہ یہاں ہونے والی ایکٹیوٹیز پورے میڈل ایسٹ اور ایون پوری دنیا کو ڈی سٹیبلائز کر سکتی ہیں دوہزار چوبیس بہت سی چینجز لانے والا ہے ابھی ایران اور پاکستان کے بیچ بھی جو تناؤ کریئٹ ہوا ہے یہ بھی اس لارجر جیو پولٹیکل گیم کی ایک کڑی ہے اگلے چند مہینے بلکہ ہفتے بہت ہیڈ ڈیسائسیو ہونے والے ہیں آپ لوگ جیو پولٹیکل ورلڈ میں بہت بڑی چینجز دیکھنے والے ہیں اور ہم جلد ان ٹاپکس پر ویڈیوز بنانے والے ہیں یہ ہیں وہ سارے سورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے اگر آپ ایسی ہی انفارمیٹیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے تاکہ آپ کو ٹائم لی نوٹفکیشنز ملتے رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ